بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چین کے خلاف نظریاتی اور سٹریٹیجک حوالے سے کنفیوجن کا شکار ہے بھارتی دفاعی ماہر اور سابق پولیس افسر انسی استان نے اپنی کتاب قومی سلامتی روایت ہتیاروں کی دوڑ اٹمی جنگ کا سایا کے انوان سے شائع کی ہے کتاب میں کہا گیا ہے کہ ایک طرف اسکریت پسند الکار اور میڈیا پر بیانبازی جاری ہے لیکن حقیقت جی ہے کہ ہندوستان کسی بھی ملک کو فوجی طور پر شکست نہیں دے سکتا ہتیاروں پر خطیر رقم خرچ کرنے کے بجائے بھارت اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے ذریعے موجود سلامتی چیلنجوں کا حل تلاش کرنا چاہیے انہوں نے خاص طور پر بھارتی سیاسی اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنکی ان کا کہنا تھا کہ انتخابی فوائد کے لیے پاکستان سے دشمنی کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہندوستانی قائدین کی عادت بن چکا ہے بھارتی سیاستدان عوام کو جنگ کی طرح فقصہ رہے ہیں جو کہ کسی طرح بھی خطے کے لیے فائدہ مند نہیں ہندوستان نے دوہزار چودہ سے اب تک پانچ سال میں اسلحہ کی درامت پر جودہ عرب ڈالر خرچ کیے چتیس را فیر جٹ تیاروں کی ناملوم قیمت اس میں شامل نہیں ہے روایتی اٹھیار بھارت کو پاکستان جو چین کی طرف سے درپیش فوجی مسئلے کے مستقل حل کی کبھی زمانت نہیں دیں گے پاکستان اور چین ایٹمی اٹھیاروں والے مبالک پاکستان اور چین کو میدان جنگ میں فیصلہ کن شکست نہیں دی جا سکتی روایتی اٹھیاروں سے خطے میں خطرہ بڑھ سکتا ہے اس لیے اٹمی پاکستان کی ہار کے خواب غیر حقیقت پسندانہ ہیں اور اس سے بھارت کو کول سٹارٹ ڈاکٹرائن سے سخت پرشانی کا سامنا بھی کرنا پر سکتا ہے